کہانی کے شروعات میں ہم سینڈی نام کے ایک لیڈی کو دیکھتے جو کہ ایک ہاؤس وائف تھی سینڈی اپنے پتی اور اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہی خوش تھی لیکن ایک دن اپنے بیٹے کے برڈے پارٹی کا ویڈیو دیکھتے ہوئے سینڈی کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے پتی کا مولی نام کے ایک لیڈی کے ساتھ افیر چل رہا ہے جس کے بعد سینڈی اپنے پتی کو طلاق دے دیتی ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ نیو یارک چلی جاتی ہے اب اپنا گزارہ کرنے کے لیے سینڈی کو ایک نوکری کی ضرورت تھی ساتھی ساتھ اسے رہنے کے لیے گھر کی ضرورت تھی جس کے لیے وہ ایک کیفے میں جاتی ہے جہاں اس کی ملاقات ایرام نام کے ایک پچیس سال کی لڑکے سے ہوتی ہے اب ایرام کا بھی حالی میں بریک اپ ہوا تھا اور وہ بھی اپنے لائف میں خوشیہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی سینڈی بھی اپنے بچوں کے ساتھ نیو یارک کی لائف میں ایڈجس ہونے کی کوشش کر رہی تھی جس کے لیے وہ سیلپ ڈیفنس کی کلاسز بھی جوائن کرتی ہے اور یہاں اس کی ملاقات اگین ایرام سے ہوتی ہے ایرام کو گریجویشن کے بعد بھی کچھ خاص نوکری نہیں مل رہی تھی اسی لئے اسے وہ بھی کام کرنا پڑ رہا تھا جو اسے بلکل بھی پسند نہیں تھا یہاں پر اس کی کلاسز ٹیشر سینڈی کو اس کا سارا گھسہ ایرام کے اوپر نکالنے کے لئے کہتی ہے اور سینڈی بھی اپنے پتی کی حرکتوں کو یاد کر کے ایرام کے اوپر اپنا گھسہ نکالنے لگتی ہے پہلے تو وہ ایرام کو گالیاں دیتی ہے اور اس کے بعد وہ پوری طرح ایرام کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے اور لاد گھوسوں سے اسے بری طرح مارنے لگتی ہے اب اگلے دن سینڈی ایرام سے کل کی حرکت کے لئے معافی مانگتی ہے اور ساتھ ہی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اس کے بچے کا بیبی سیٹر بن سکتا ہے کیا جس پر ایرام بھی اسے ہاں بول دیتا ہے اب جب وہ اس کے گھر پہ پہ پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ سینڈی کے بچے بہت زیادہ عجیب ہے اور تب ہی سینڈی اسے گھر پر ہی چھوڑ کر ایک آدمی کے ساتھ دیٹ پر چلی جاتی ہے لیکن یہاں پر وہ آدمی پوری طرح گدہ ہوتا ہے اور وہ سینڈی کے ساتھ بہت ہی گھٹیا حرکتیں کرنے لگتا ہے جس سے سینڈی اس آدمی کے ساتھ کمفٹیبل نہیں ہو پاتی ادھر دوسری طرف ایرام دیرے دیرے سینڈی کے بچوں کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے لیکن دوسری طرف وہ آدمی اور بھی گھٹیا حرکتیں کرنے لگتا ہے اور سینڈی ان سب چیزوں سے بہت زیادہ پریشان ہو کر واپس گھر آ جاتی ہے گھر پر ایرام نے بچوں کو سلا دیا تھا اور پھر سینڈی اپنی خراب ڈیٹ کے بارے میں ایرام کو بتانے لگتی ہے پھر اگلے دن جب ایرام کیفے میں کام کر رہا تھا تب ہی وہاں پر سینڈی کے دونوں بچے آتے ہیں اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ ان کی ماں مر چکی ہے اب یہ سنتے ہی ایرام بھاگ کر اس کے گھر پر پہنچ جاتا ہے لیکن جب وہ وہاں پر آ کر دیکھتا ہے تو وہ اس کے بچوں کو بتاتا ہے کہ تمہاری ماں مری نہیں بلکہ وہ سو رہی ہے اس کے بعد ہم سینڈی کو دیکھتے ہیں جس کی لائف اب پہلے سے بہتر ہو گئی تھی اور اسے کام میں بھی پروموشن مل رہا تھا اب کیونکہ سینڈی کا کام بھی بڑھ رہا تھا اسی لئے وہ ایرام کو پرمننٹ بیبی سیٹر کی جوب آفر کرتی ہے لیکن اس کے اس کام سے اس کے ماتا پتا خوشنے تھے کیونکہ ایرام نے ایک اچھے کولیج سے گریجویشن کی ہوتی ہے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایرام بیبی سیٹر کا کام کرے اس لئے ان کے کہنے پر ایرام بیبی سیٹنگ کے ساتھ ساتھ ایک بڑی کمپنی میں جوب ڈھونڈنے لگا اور ایرام سینڈی اور اس کے بچوں کے اور بھی زیادہ قریب آنے لگا وہیں سینڈی کے دوست بھی سمجھ جاتے ہیں کہ سینڈی اب ایرام کو پسند کرنے لگی ہے دوسری طرف ایرام کو بھی دوسری لڑکیوں میں کوئی انٹریس نہیں تھا اور اسے بھی سینڈی اور اس کے بچوں کے ساتھ رہنے میں بہت مزہ آتا تھا پھر ایک دن سینڈی ایرام کو ایک فائٹنگ میچ کی دو ٹکٹ دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم اپنے دوست کے ساتھ میچ دیکھنے چلے جانا پر ایرام کا کوئی بھی دوست نہیں تھا اس لئے وہ سینڈی کو ہی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے اور سینڈی بھی اس کے لیے ہاں کہہ دیتی ہے پھر یہ دونوں ساتھ میں میز دیکھتے ہیں اور یہاں پر سینڈی بھی بہت زیادہ انجائے کرتی ہے پھر کچھ دیر بعد ایرام کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو کی بہت بڑے کمپنی کا سی او تھا جہاں پر کچھ دن پہلے ایرام انٹرویو دینے گیا تھا یہاں پر سینڈی کو پتا چلتا ہے کہ ایرام کو وہ جوب مل گئی تھی لیکن اس نے بیبی سیٹنگ کے لیے وہ جوب ٹھکرا دی یہاں پر ایرام اسے بتاتا ہے کہ پہلی بار کسی کام سے اسے خوشی مل رہی ہے اور اسے سینڈی اور اس کے بچوں کے ساتھ کھیلنا اور ان کے ساتھ رہنا بہت ہی زیادہ پسند ہے اب میچ کے دوران ایک باکسر ایرام کے اوپر گر جاتا ہے جس سے اسے بہت ہی زیادہ چوٹ لگتی ہے جس کے بعد سینڈی اسے اٹھا کر گھر لے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آج رات تم یہی پر رکھو پر تب ہی وہاں پر سینڈی کا ایکس ہزمنٹ آ جاتا ہے اور وہ سینڈی اور اس کے بچوں کو ایرام کے ساتھ خوش دیکھ کر سینڈی سے جھگڑنے لگتا ہے وہ سینڈی سے کہتا ہے کہ تم واپس سے میرے پاس آ جاؤ پھر جب ایرام بچوں کو سلا کر باہر آتا ہے تو وہ آدمی ایرام کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے لیکن ایرام وہاں پر رک جاتا ہے اور وہ سینڈی کو اسے اپنے دل کی بات کہنے کے لیے کہتا ہے لیکن سینڈی اس آدمی سے وہ باتیں نہیں کہہ پا رہی ہوتی ہے جو کہ اس نے اپنے سلف ڈیفنس کی کلاسز میں کہے تھے پر جب ایرام اسی کی باتیں اسے واپس بولنے لگتا ہے تب سینڈی بھی اپنے پتی کو اس کی ساری گلتیاں گنانے لگتی ہے اور وہ اسے بہت ساری گالیاں بھی دیتی ہے جس کے بعد اس کا ہزمن وہاں سے چلا جاتا ہے سینڈی نے اپنے ہدمن سے وہ ساری باتیں بول دی تھی جو کئی سال اسے اس کے دل میں تھی پھر اپنے پتی کو وہاں سے بھگانے کے بعد سینڈی ایرام سے بولتی ہے کہ کل وہ اسے اپنے ساتھ ڈیٹ پر لے جا رہی ہے پھر اگلے دن جب ایرام یہ بات اپنے دوست کو بتاتا ہے کہ وہ سینڈی کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہا ہے تو یہ سن کر اس کے دوست کو بہت زیادہ برا لگتا ہے کیونکہ آج ہی اس کا سٹیج پرفارمنس ہوتا ہے اور وہ چاہتا تھا کہ ایرام بھی اسے دیکھنے کے لیے آئے اب ایرام اپنے دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا اسی لئے وہ شام کو سینڈی کے ساتھ اس کا شو دیکھنے کے لیے آتا ہے اب شو ختم ہونے کے بعد ایرام سینڈی کو ایک پارٹی میں لے جاتا ہے جہاں پر یہ دونوں بہت انجوائے کرتے ہیں اور کچھ دیر بعد یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگتے ہیں تبھی یہاں پر ایرام کو اس کے ایکس گرل فرینڈ ملتی ہے جو اس سے کہتی ہے کہ وہ واپس سے اس کے پاس آنا چاہتی ہے لیکن ایرام اس کو اگنور کر کے واپس سے سینڈی کے پاس چلا جاتا ہے اب پارٹی ختم ہونے کے بعد یہ دونوں گھر آتے ہیں اور یہاں پر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتے ہیں اور تبھی ان دونوں کو چمما چاٹی کرتے ہوئے سینڈی کا بیٹا دیکھ لیتا ہے لیکن اگلے دن ایرام خود ہی سینڈی کے بچوں کو اس کے اور سینڈی کے ریلیشنشپ کے بارے میں بتا دیتا ہے دوسری طرف سینڈی بھی اپنے دوستوں کو بتا دیتی ہے کہ اسے اپنے بیبی سیٹر کے ساتھ ہی پیار ہو گیا ہے دوسرے دن ایرام سینڈی کو اپنے موم ڈیٹ سے ملوانے کے لیے اپنے گھر لے آتا ہے لیکن یہاں پر ایرام کے موم کی حرکتوں سے سینڈی کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس کی ماں اسے خاص فصل نہیں کرتی ہے پر سینڈی کو اس بات سے بلکل بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ایرام اس سے اور اس کے بچوں سے بہت پیار کرتا تھا پر کیونکہ ایرام کی عمر صرف 25 سال تھی اس لیے سینڈی کے دوست اس کے اور اس کے ریلیشن کے مضاق اڑانے لگتے ہیں لیکن ایرام کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا پر سینڈی کو یہ لگنے لگا تھا کہ وہ ایرام سے بہت زیادہ بڑی ہے اور ان دونوں کا یہ ریلیشن زیادہ دن نہیں ٹک پائے گا پھر ایک دن آفیس میں کام کرتے ہوئے سینڈی کو بہت ہی عجیب فیل ہونے لگتا ہے اور یہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ وہ پریگنٹ ہے پھر رات کو جب وہ یہ بات ایرام کو بتاتی ہے تو ایرام پہلے تو گھبرا جاتا ہے لیکن بعد میں وہ سینڈی سے کہتا ہے کہ وہ بھی یہی چاہتا ہے وہ ہمیشہ سے سینڈی کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے پھر اگلے دن جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ سینڈی پریگنٹ تو ہے لیکن وہ اس بچے کو جنم نہیں دے پائے گی کیونکہ اس کی عمر بہت ہی زیادہ ہے اب یہ سننکہ سینڈی کو بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے اور وہ باہر آ کر ایرام سے جھگڑنے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ ایرام سے پندرہ سال بڑی ہے اور ان کا یہ ریلیشن بلکل بھی نہیں چل سکتا اور وہ نہیں چاہتی ہے کہ اس کے وجہ سے ایرام کی زندگی خراب ہو اور کیونکہ ان دونوں کا ساتھ میں کوئی بھی فیوچر نہیں ہے اسی لئے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور یہ بول کر سینڈی وہاں سے چلی جاتی ہے اب اس کے بعد وہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں اور ایرام اپنی بیبی سیٹنگ کی جوب چھوڑ گئے ٹریول کرنے کے لئے دوسرے سیٹی چلے جاتا ہے لیکن ایرام الگ الگ دیشوں میں گھومنے کے بعد بھی وہ سینڈی اور اس کے بچوں کو ہی یاد کر رہا تھا وہیں دوسری طرف سینڈی ایک اچھی ماں بننے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے اپنے جوب میں بھی ایک اور پرموشن مل گیا تھا اب ایسے کرتے کرتے پانس سال بیچ جاتے ہیں اور سینڈی ایک سکسسفل ریپورٹر بن جاتی ہے وہیں دوسری طرف ایرام الگ الگ دیشوں میں ٹریول کرتے ہوئے الگ الگ دیشوں کے بچوں کو پڑھانے لگتا ہے ایرام کے ساتھ کئی لڑکیاں ریلیشن میں آنا چاہتی تھی لیکن ہر بار وہ لڑکیوں سے یہ کے کے منع کر دیتا تھا کہ وہ صرف اکیلا رہنا چاہتا ہے پھر ایک دن ہم سینڈی کو اس کے بچوں کے ساتھ ایک ریشٹورن میں دیکھتے ہیں اور وہی اس کی ملاقات ایرام سے ہو جاتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش تھے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو گلے بھی لگاتے ہیں یہاں پر ایرام سینڈی کو بتاتا ہے کہ کچھ سال پہلے بانگلہ دیش میں اس نے ایک بچے کو ایڈاب کر لیا تھا اور ابھی وہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے پھر جب یہاں پر سینڈی کو پتا چلتا ہے کہ ایرام ابھی تک سنگل ہے تو وہ واپس سے ایرام کو ایکسپٹ کر لیتی ہے اور یہ دونوں واپس سے ایک ریلیشنشپ میں آ جاتے ہیں اور مووی کے یہاں پر ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے موووی کے لیتی ہے